بڑی خبر آپ کو دیں گے سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبینلز کیس کا حکم نامہ لکھوا دیا ہے آئندہ سما تک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور جاری کردہ نوٹفیکیشن موطل کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں ساتھ ہی مشاورت تک سپریم کورٹ میں اپیل زیرے التوائے رہے گی حکم نامے میں یہ بھی بتایا گیا ہے الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس دونوں آئینی عہددار ہیں حکم نامے میں یہ بھی واضح کیا گیا اور ساتھ ہی بامائنے مشاورت سے دونوں یہ تنازہ حل کر سکتے ہیں یہ بھی آرڈرز جاری کیے گئے ہیں اٹرونی جنرل نے بھی بامائنے مشاورت کی حمایت کر دی ہے حکم نامے میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبینلز کیس کا حکم نامہ لکھوا دیا ہے آئندہ سماعت تک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور جاری کردہ نوٹیفکیشن موطل کیا گیا ہے بڑی خبر ہے الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کی ہدایہ جاری کی گئی ہیں جبکہ حکم نامے کے مطابق مشاورت تک سپریم کورٹ میں اپیل زیرے التوا رہے گی الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس دونوں آئینی عہددار ہیں حکم نامے میں یہ بھی واضح کیا گیا بامائن مشاورت سے دونوں یہ تنازعہ حل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ ٹانی جرنل نے بھی بامائن مشاورت کی حمایت کر دی ہے اہم اپ ڈیٹ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں سپریم کورٹ نے الیکشن ٹربینلز کیس کا حکم نامہ لکھوا دیا ہے آئندہ سماعت تک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور جاری کردہ نوٹیفکیشن موطل کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ حکم نامے کے مطابق الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں مشاورت تک سپریم کورٹ میں اپیل زیر التوار رہے گی حکم نامے میں یہ بھی بتایا گیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس دونوں آئینی عہددار ہیں یہ آئینی معاملہ ہے یہ حکومتوں کا معاملہ نہیں یہ ایسا معاملہ ہے جس میں عدلیہ کی مداخلت ہوتی ہے بینچ کے حوالے سے چیف جسٹس کے جانب سے ریمارکس دیئے گئے کہ یہ بینچ اب میں اکیلا نہیں بناتا بلکہ پوری کمیٹی اس معاملے میں شامل ہوتی ہے اس پر اب کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور ابھی حکم نامے کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ بامائین مشاورت سے دونوں یہ تنازعہ حل کر سکتے ہیں حکم نامے میں کہا گیا ہے تیب بلوچ ہمیں جوائن کرے ہم سے بات کریں گے تیب مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ پنجاب میں الیکشن ٹربنلز کے قیام سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن جو ہے وہ موطل کر دی ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ دوبارہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کو جو ہے ایک موقع دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ پیس ٹو پیس بامینی مشاورت کر کے الیکشن ٹربنلز کے قیام کے عمل کو جو ہے وہ یقینی بنائیں اور چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے اور یہ کہ الیکشن کمیشن ایک اینی ادارہ ہے اور جبکہ جو ہم چیف جسٹس کا اور ہی کورٹ ہیں وہ ایک اینی ہوتا ہے تو ہم ان میں متفاخلت نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں اگر مل بیٹھ کر معاملات کو حل کر لیں تو وہ حل ہو سکتے ہیں کالیٹ کو انتفاخل کیے گئے تو کتابت کے ذریعے تحتائی کیے گئے تو اب چیز جسٹس اور سبریم کورٹ کی جسٹس ملاقات کر کے الیکشن ٹربنلز کا قیام جلد سے جلد عمل میں لائیں کیونکہ الیکشن ایکٹ کے پہج وہ عذرداریہ جو ہوتے ہیں ان کو ایک سو اسی دن کے انتر نمٹانا ضروری ہوتا ہے جسی وجہ سے سبریم کورٹ نے واضح طور کے حکم دیا اور ساتھ ہی اٹانی جنرل پار پاکستان کو کہا ہے کہ آپ بھی کوشش کریں چونکہ چیز جسٹس لاہور ہی کورٹ نائے تینات ہوئے ہیں تو ان کا ابھی تک نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا تو پارلیمینی کمیٹی کا اجلاس جلد بلوا لیا جائے تاکہ ان کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ چیز جسٹس لاہور ہی کورٹ کا نوٹیفکیشن جاری ہو جائے اور جو ہی وہ اپنا عوضہ سنبھال ہے تو اس کے بعد یہ کامبانی مشاورہ جو ہے وہ شروع ہو سکے تو یہ سبریم کورٹ جانب سے ایک بڑا حکم دیا گیا ہے آج سبریم کورٹ کے پانچ رکمی لارگ بینچ نے جو ہے الیکشن کمیشن کی لاہور ہی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی جو ہے وہ سمات کی اور ترانے سمات جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل پھر محمد سیجر سے جو اسکندر وشیل میں جانے سے نوٹیفکیشن اور خطوطوں کی اور تمام خطوط اور خطوط جو ہے وہ پیش کیے گیا جو الیکشن کمیشن نے لاہور ہی کورٹ کو لکھے تھے کہ الیکشن ٹربنلز کے قیام سے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تنازہ میں اس وجہ سے پیدا ہوا کہ جب الیکشن ٹربنلز کا پینل جو ہے وہ مانگا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے تو پھر لاہور ہی کورٹ میں جو ہے وہ تنازہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ مزید بگڑتا گیا اور اسی وجہ سے سمیل کا شکار ہوا تو پھر سپریم کورٹ اور پاکستان نے کہا کہ ہم اس معاملے میں خلط نہیں کرنا چاہتے دونوں ادارے جو ہیں ہمارے لئے قابل احترام ہے اور ہم دونوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں مل بیٹھ کر ان معاملات کو باقو بھی وہ نمٹا لیں اور یہ کام مشاورہ سے ہی ہو سکتا ہے تو اسی وجہ سے سپریم کورٹ اور پاکستان نے جو ہے وہ نہور ہائی کورٹ کا جو کمینلز کے قیام سے متعلق فیصلہ تھا اس کو بھی محتل کر دیا اور الیکشن کمیشن ان کو بھی محتل کر کے دوبارہ مشاورہ سے حکم دے دیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے